کسی حالت یہ مراسی ہوئی ہے اور اس کا دل توٹا ہے وہ ایک ایسے عیشور تر ایمان رکھتا ہے جو دھرتی اور آقاد کے سمجھ سمجھوں کا سوالی ہے جس کی کرتا اور انوگرح عصیم اور پرمیت ہے اور جس کی شکتیاں انانت ہیں یہی مال اس کو آسادھار میں شانتی پردام کرتا ہے اسے پریٹوز بھی سمپن کر دیتا ہے اور سجے آسا یک کرتا ہے جائے اگر سنسار کی سمجھ دور پر خطرہ دیا جائے سمجھ ساہدنوں کا سنبند اس سے کھل دیا جائے پھر بھی ایک مشور کا کہا رہا ہے کسی دکھا میں بھی اس کا ساتھ مجھے اور اسی کے بلبوتے پر جو نہیں آتا ہوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیا چلا جاتا ہے اس کلمے پر دشوات رکھنے سے منشل سنقلت ساہد دھائرد اور اللہ پر بھروسے کی پرول شکتی اتصان کر دیا مجھے دیسور کی پرسنتہ کے لیے دنیا میں بڑے کار کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے من میں یہ اشراف ہوتا ہے کہ میرا پوشن کے لیے دھرتی اور آگاز کے سمراج کی شکتی ہے یا کہاں انہوں نے پروت کسی ذرتہ پیدا کر دیتی ہے اور سمسار کی سمسکت کٹھنائیاں اور کس اور بڑیوزی شکتیاں مل کر بھی ان کو اپنے سنقلب سے نہیں روک سکتا یہ کلمہ منش کو ویر بنا دیتا ہے دیکھئے منش کو گائے بنانے والی غاستوں میں دو چیز ہوتی ہیں ایک تو پران، دھن اور بالبکتوں کا مو دوسرے یہ دھار نا کہ ایشور کی شکل کوئی اور مارنے والا ہے اور یہ کہ منش اپنے اتائیوں سے ملتی کو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا وشلات ان دوڑوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے پہلی چیز کو اس لیے نکل گاتی ہے چیز کا ماننے والا اپنے پران، دھن اور حل پیس کا قانی دیشور ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی پرپنتہ کے لیے سب کچھ انشاور کرنے کے لیے تیجار رہتا ہے یعنی دوسری کی تو وہ اس لیے اوشیس نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے بچار میں پران لینے کی شکتی کسی منش یا جانور یا توک یا تلوار یا تلوار یا لکڑی یا پتھر کے اندر نہیں اس کا ادھکار کیول انشور کو ہے اور اس نے مرسی کا جو سمجھ مستق کر دیا ہے اس کے پہلے سمجھتے شکتیاں ملتا بھی چاہیں تو کسی کا پران نہیں دیتا ہے یہی کارن ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے اب ہی کلی سمجھتے اندر کوئی نہیں دیتا ہے اور گولیوں کی بہتار اور گولوں کی برسہ اور سیناؤں کا آکرمن سب چیزیں مثل ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں لرموں کیلئے بڑھتا ہے تو اپنے سے بسمونی شکتی کا بھی مکھیر دیتا ہے جبکہ مشیق کافر اور ناسک یہ شکتیاں بتائیے کہاں پلائیں گے ان کو تو کسی قرآن سب سے عدیت پریا ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملتے شکتروں کے لانے سے آتی ہوں اور ان کے بھاگانے سے بھاگ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کا بشوات منوش میں سنتوش پیدا کر دیتا ہے لوگ کو ختم کر دیتا ہے ارکیہ اے امدہ کی تک بھاگانوں کو ان کے حردے پر نکال دیتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر بشوات منوش کو ایشور کے قانون کا پابند کر دیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی آدھار پر اسکتے ہیں اور انہیں سب کو اسی سے اندر سے شکتی پہنچتی ہیں شکتی پہنچتی ہیں پراک ہوتی ہیں اس کو ہدا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں دائے لگا اللہ پر ایمان لانے کے بعد منوش کو دین جیزوں کے اوپر ایمان لانا کرتا ہے وہ ہے اللہ کے خرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے پیغمبروں اور رسمیوں کے اوپر ایمان اور اور تقدیر یا انتصف سے ایمان لانا کرتا ہے ایمان کی لکھیں بنیادی چیزیں ہیں مولی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا کرتا ہے آئیے ہم آپ کو جس طار سے بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہے اللہ پر ایمان کے بعد دوسری چیز جس پر حلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا عادیت دیا ہے جس پر حلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے توہید ایک ایشور واد کی دھارنا کو شر کے چیز سمس آشنکاؤں سے مکتی میں جاتی ہے ہم نے بتایا ہے جس پر حلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور کوئی پرکار دینے والی ان میں سے پہلے پرکار کی چیز ہیں تو مانوش کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس لیے ان سے ایشور ہونے کا ایشید کوئن لا الہ ان اللہ کی شبتی سے ہو جاتا ہے پر انتو دوسرے پرکار کی چیز ہیں آپ ترتیت اور رحمہ ہیں موسیق عدید پر انہی پر انویت ہے انہی کو دیوتا اور عرض اور ایشور کی سنتان پنجھتے ہیں انہی کی کالپنک پرتیمائے بنا کر بھیٹ اور پونجنہ کے ہاتھیں ہیں انہی کی بھوٹ بنا لے گئے اس لیے ایشور واد کو شر کی چیز اس دوسری شاخہ سے بچانے کے لیے ایک اتھائی دھارنا کا ورن کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چھتی ہوئی چھتی ہوئی جن کو دیوتا اور ایشور کی سنتان چاہتے ہو باستو میں یہ ایشور کے فریشتے ہیں انجلز ہیں ان کا ایشور اکس میں کوئی اذکار اور بھاگ نہیں یہ سب ایشور کے آدھیاچاری ہیں اور اتنے انوورتی ہیں کہ ایشور یہ آدھیاچ کاتلی کی مولنگ میں نہیں چپتے ایشور ان کے لیے